ہیلو سوڈنس اس ویڈیو ڈیکچر میں ہم ڈسٹس کریں گے کہ نارمل آئیسو اور نیو کیا ہوتا ہے فار اگزمپل یہاں پہ ہم نے جو ہے سی ایش تری سی ایش دو سی ایش دو سی ایش دو سی ایش دو سی ایش تری لکھا ہے آرنی کمپونڈ اب اس آرنی کمپونڈ میں اگر ہم دیکھیں تو جب ہم نمبرین کریں گے اس کی تو جیسے جہاں سے بھی نمبرین کریں جس بھی اینڈ سے وان ٹو تھری فور فائو تو فائو کیلئے جو ہے وارڈ روٹ ہم لکھتے ہیں پینٹ جو کہ ہمارے بس کیا ہے ایک وارڈ روٹ ہے ور that is وارڈ روٹ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کاربن کاربن کی بیچ میں کس طرح کا بانڈ ہے تو ہر جگہ جو ہے کاربن کاربن کی بیچ میں سنگل بانڈ پریزنٹ ہے جس کے قارن ہم نے کیا لکھ دیا پرائیمری سو فکس کیا لکھ دیا اینڈ لکھ دیا یہ کیا ہے ہمارے پاس پرائیمری سو فکس ہے پرائیمری سو فکس ہے اب جب ہمارے پاس اس طرح کی سٹریٹ چینز بنتی ہیں کاربن کی تو اس کے لئے ہم کیا لکھتے ہیں اینڈ لکھتے ہیں اینڈ کا مطلب ہو گیا یہاں پہ نارمل نارمل چین ہے اس کو ہم لکھتے ہیں نارمل پینٹین اس کا میننگ یہاں پہ کیا ہے نارمل پینٹین اب نارمل کا میننگ ہوتا کیا ہے مطلب اس طرح کے کمپونٹس ہوں گے ہمارے پاس دوز الکینز اور دوز کمپونٹس ان وچ جتنے بھی کاربن ایٹمز ہیں جیسے یہاں پہ یہ جتنے بھی کاربن ایٹمز ہیں یہ کاربن ایٹم جو ہیں کنٹینیوز چین بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں کنٹینیوز چین بنا رہے ہیں اور ان کی کوئی بھی برانچنگ نہیں ہے یہاں پہ جو ہے برانچنگ کوئی بھی نہیں ہے اور ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کسی بھی طرح کی برانچنگ نہیں ہے تو یہ دھیان آپ کو رکھنا ہے کہ جو نارمل ہمارے پاس کمپونٹس ہوتے ہیں نارمل الکینز ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی برانچنگ نہیں ہوتی ہے نو برانچنگ تو اسے ہم کہتے ہیں نارمل اس طرح کی الکینز جہاں پہ جتنے بھی کاربن ایٹمز ہیں وہ continuous chain بنا رہے ہیں لیکن branching کوئی بھی نہیں ہے رائٹ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے example لیے ہیں ISO کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ example لکھئے CH CH2 CH3 یہاں کے لیے بھی CH3 یہاں کے لیے بھی CH3 تو یہ جو ہیں دونوں group کیا ہیں یہ دونوں group کیا ہیں یہ دونوں group same ہیں تو same groups کے لیے ہم اس طرح کی اگر condition ہوگی جیسے جس carbon کے ہم بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر دونوں same group attach ہیں اس condition کو ہم کیا کہتے ہیں ISO کہتے ہیں اور جس carbon کے ہم بات کر رہے ہیں تو یہ جو ہے ان دونوں carbons کے ساتھ attach ہے یہاں پہ تو اس کو ہم secondary بھی کہتے ہیں secondary condition that is اس کو ہم 2 degree سے represent کرتے ہیں لیکن secondary کے اندر اس کو ہم کیا کہیں گے ISO کہیں گے اب دیکھیں یہی same چیز یہاں پہ ہم نے compound لکھا ہے لیکن یہاں پہ یہ CH3 group ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ C2H5 ہے تو یہاں پہ یہ دونوں groups کیا ہیں different ہے لیکن جس carbon کے ہم بات کر رہے ہیں اس carbon کے ساتھ یہ دو group attach ہیں تو condition یہ secondary والی ہے لیکن ہم اس کو ISO نہیں کہیں گے ISO کہیں گے جہاں پہ same groups attach ہوں گے تو secondary یہ بھی ہے لیکن ہم اسے ISO کہیں گے لیکن اسے ISO نہیں کہیں گے اب دیکھیں اگر ہم ISO کا definition بتانا چاہیں ISO کس طرح کے compound ہوتے ہیں those compounds or those alkanes in which one methyl group is attached to next end of the carbon atom of the continuous chain اب carbon atom کی جو continuous chain ہے تو اس continuous chain میں next end پہ carbon کے next end پہ جو ہے ایک methyl group جو ہوگا وہ attach ہوگا right اس condition کو ہم کیا کہیں گے اس condition کو ہم کہیں گے ISO جیسے example سے سمجھاتے ہیں یہاں پہ جیسے یہ ہم نے example لی ہے یہاں پہ right جیسے یہ ہم نے arny compound لکھا ہے اسے ہم نے ISO butane کہا اب دیکھیں یہ ہمارے پاس continuous carbon کی chain ہے right تو next end پہ جیسے یہ end ہو گیا اس کا next end یہ آ گیا تو یہاں پہ کیا ایک methyl group attach ہے یہاں نیچے کے لئے right اور یہاں پہ جب ISO اور نیو میں ہم نام دکھتے ہیں تو ہم پورے کاربنز کو count کرتے ہیں right تو ISO butane یہاں پہ دیکھیں جیسے یہ carbon chain بن رہا ہمارے پاس تو یہ اس کا end ہے تو next end یہ والا آ گیا یہاں پہ ایک methyl group attach تو اس کو کہہ لکھیں گے ISO اور کیا ہے کہ فائو کاربنز یہ total count کرنے ہیں تو pen10 right کیونکہ ISO نیو جو ہے common name میں consider کیا جاتا ہے تو اسے ہم complete جو ہے carbonز یہاں پہ count کرتے ہیں یہ اسی طرح کی condition ہے جیسے اس کاربنز کی بات کر رہے ہیں تو یہ دونوں گروپ سیم ہیں اس کاربنز کی بات کر رہے ہیں تو یہ دونوں گروپ سیم ہیں تو ISO butane ISO pentane اس طرح ہم یہ کہتے ہیں اسے right اب دیکھیں نیو پینٹین میں کیا ہوتا ہے جیسے نیو کا example جو ہوتا ہے ہمارے پاس تو نیو میں کیا ہوتا ہے اس طرح کے compounds which have two methyl groups attached to the second last carbon atom of the continuous chain اب جو بھی ہمارے پاس continuous chain ہے اس continuous chain میں ہمارے پاس جو second last carbon ہے جو second last carbon ہے اس کے ساتھ دو methyl groups attached ہوں گے اسے ہم نیو condition کہیں گے جیسے یہاں پہ یہ arny compound ہے تو جیسے اگر ہمارے پاس یہ continuous carbon chain ہم نے یہ continuous carbon chain رکھ لیا تو یہ last جیسے اگر یہ last carbon ہے تو اس second last carbon ہے یہ اس second last carbon کے ساتھ جو ہے دو methyl groups attached ہیں تو اس condition کو اس طرح کی condition کو ہم نیو کہتے ہیں اور ہم نے یہاں پہ جو ہے total carbon compound کرنے 3 plus 2 یا 5 اس condition کو ہم کہیں گے نیو پینٹین کیا کہیں گے اسے ہم نیو پینٹین اب جیسے next example ہے یہاں پہ جیسے اگر ہمارے پاس man chain یہ ہے تو اگر ہمارے پاس last carbon یہ ہے chain میں تو اس کا second last آ جائے گا یہ تو کیا ہو جائے گا کہ اس carbon کے ساتھ کیا ہیں دو methyl group attached ہیں اسے کہیں گے نیو hexane جیسے ہم نے اس میں definition بتایا ہے نیو کا کہ جو second last carbon atom ہوگا continuous chain اگر یہ ہمارے پاس continuous chain ہے تو یہ 1 یہ 2 یہ 3 تو second last carbon یہ آئے گا اگر first یہ ہے تو second last یہ ہے تو اس پہ دو methyl group attached ہوں گے اور اسے کہیں گے نیو hexane پورے یہ consider کریں گے ہم carbon atoms تو یہ conditions آپ کو یاد رکھنی ہے normal کیا ہے ISO کیا ہے اور نیو condition اس کے بعد دیکھیں آئیو پی سی نیمنگ میں دیکھیں سب سے پہل ہم کو secondary prefix لکھنا ہوتا ہے پھر primary prefix لکھنا ہے پھر word root لکھنا ہے پھر primary prefix لکھنا ہوتا ہے پھر secondary prefix لکھنا ہوتا ہے تو ان کے بارے میں ہم نے بریف جو ہے یہاں پر لکھا ہے کیا ہوتا ہے اس کے اندر مین کاربن کی جو چین ہوتی ہے اس کے اندر جو برانچیز آ جاتی ہیں رائٹ وہ ریپریزنٹ کہتا ہے secondary prefix جیسے ہم نے یہاں پہ یہ جو ہے ایک کمپونڈ لکھا ہے آرنی کمپونڈ اب اس آرنی کمپونڈ میں دیکھیں اگر ہم مین چین کی بات کریں تو مین چین جو بن رہی ہے کاربن کی وہ یہ بن رہی ہے this is مین چین اب اس مین چین ریپریزنٹ کریں گے یہ secondary prefix ریپریزنٹ کریں گے رائٹ ان کو ہم substituents بھی کہتے ہیں جو مین کاربن چین کے بہار آ جاتے ہیں رائٹ اور ہمارے پاس secondary prefix میں کیا جاتا ہے جیسے اگر ہمارے پاس جیسے بہار یہاں پہ c2h5 جسے ہم اتھائل کہتے ہیں تو یہ بھی secondary prefix میں آتا ہے اگر methyl ہو تو یہ بھی کیس میں آتا ہے secondary prefix میں آتا ہے تو جنرل میں r لکھا میں نے چاہے وہ methyl ہو چاہے وہ ethile ہو چاہے وہ propyl ہو بیوٹائل ہو جو بھی ہو تو ہمارے پاس یہ کیا آتے ہیں secondary prefix کے اندر آتے ہیں جو برانچ جو برانچ کی پار میں ہوں گے من چین سکینری prefix کے اندر ہی آتے ہیں as a substituent یہاں پھر جو ہیلوجن ہوں گے فلورین برومین آیوڈین یہ بھی ہمارے کس میں آتے ہیں سکینری prefix میں آتے ہیں انہیں بھی ہم substituents کہتے ہیں تو substituents جو ہے سکینری prefix کو ہی کہتے ہیں یہ برومین تھا یہ بھی اس سکینری پر ایک وارڈ یوز کریں گے پرائیم ری پریفکس سائکل اور وارڈ روٹ تو ریبریزن کاتا ہے نمبر آف کاربن ایٹم اگر ایک ہی کاربن ہے جیسے سی تو اس کے لئے ہم وارڈ روٹ میتھ لکھتے ہیں دو کاربن چین میں سی ٹو جیسے تو ایت ایسے اگر تھری کاربن ہیں تو پروپ لکھیں گے پروپ لکھیں گے اگر فور کاربن ہیں ہم کیا لکھیں گے بیوٹ لکھیں گے ایٹ سی اس کے بعد آجاتا ہمارے پاس پرائیم میری سفکس پرائیم سفکس میں کیا ہمارے پاس پرائیم سفکس میں کیا ہوتا ہمارے پاس یہ کیا ریپریزنٹ کرتا ہے ایٹ ریپریزنٹ تائپ آف کاربن کاربن بانڈ پریزنٹ آرنی کم بانڈ اگر پورے آرنی کم بانڈ میں کاربن کاربن سنگل بانڈ ہی پریزنٹ ہے تو اس کے لئے پرائیم سفکس این ہوگا کاربن کاربن ڈبل بانڈ پریزنٹ ہے اگر تو این سفکس اب دیکھیں سکینڈ سفکس میں کیا ہوتا ہے یہ ریپریزنٹ کرتا ہے فانکشنل گروپ جیسے ایلکوہول کا فانکشنل گروپ ہوتا ہے او ایچ اس کے لئے ہم پرائیم سکینڈ سفکس کیا لکھیں گے آل 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 ڈی آل لکھیں اس کے لئے سکینڈ سفکس کیٹون میں ہوتا ہے فانکشنل گروپ اس کے لئے آن رائٹ کارباؤز لکھ ایسیڈ میں یہ ہوتا ہے فانکشنل گروپ سی او ایچ اس کے لئے او ایک ایسیڈ جیسے ایسیڈ ایمائیڈ ہے تو اس کے لئے فانکشنل گروپ ہوتا ہے سی ایمائیڈ ایسی ایمین کے لئے ایمین ہوتا ہے اس کے ایمین ہی لکھا جاتا ہے ایسی سکینری سفیق تو ہمیں یاد رکھنا ہے اب جیسے ہم نے کچھ رولز بتائے ہیں اس رولز کے تیج جو ہم اس کمپون کا نامن کلیچر لکھیں گے اب دیکھئے سب سے پہلے لانگسٹ کاربن چین ہمیں سلیٹ کر لئے لانگسٹ کاربن چین ہمارے پس یہ ہے اب ہم نمبر کرنی ہے تاکہ کم نمبر ملے تو یہاں سی نمبر ہوگی 1 2 3 4 تو یہ کیا ہے سب سے کرے گا سکینری پریفیکس سکینری پریفیکس اگر میں اس کا نام لکھنا چاہتا ہوں یہ جائے گا 2 پہ کیا ہے میتھائل 2 2 ڈیش میتھائل اب مجھے وارڈ روٹ لکھنا اس کے بعد تو فور کاربن ہے تو بیوٹ اور کاربن کاربن کے بیچ میں سنگل باند ہے تو ان تو میتھائل بیوٹ ان جو ہے اس کمپون اس آرنی کمپون کا یہ نام آگیا ہے رائٹ